کامیاب ہونے کے لئے ایک بہترین گھر نوکری فون کپڑے اور کار کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک بہترین سوج کی ضرورت ہوتی ہے نیلسن منڈیلا یاد رکھو فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کا آسان شکار ہوتی ہے میں ہمیشہ سست اور کاہل آدمی کو مشکل کام دیتا ہوں کیونکہ سست آدمی مسئلے کا آسان حل ڈھونتا ہے سیکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا آپ دوسرے پچھنگیں گے اتنی زیادہ خوشبو آپ کے اندر آئے گی محمد علی جو معاشرہ سچ سے جتنا دور ہوتا ہے وہ سچ بولنے والوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہے مارک ٹیون ایک تصویر ہزار الفاظ سے بہتر ہوتی ہے البرٹ آئنسٹائن یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے انور مقصود ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں بارویں کھرانے کی طرح ہوتے ہیں جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے مستنصر حسین تارڑ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دکھانا چاہتے ہو نیلسن منڈیلا اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے اپنی ناکامی کا استقبال کرنے کا حصلہ پیدا کریں بل گیٹس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو گرنا شروع کر دیں جو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے محمد علی ان بے وقوفوں کو آزاد کرنا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں مارک ٹیون میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری مدد نہیں کی آج انہی کی بدولت میں نے سب کچھ خود کیا الپٹ آئینسٹائن رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے انور مقصود زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے مستن سے روسین دارڑ آپ کے سوا کوئی آپ کی خوشی کا ذمہ دار نہیں ہے نیلسن منڈیلا دو قسم کی لانتوں سے بچو مایوسی اور ذہنی آیاشی انسان پہلے مایوس ہوتا ہے اور پھر ذہنی آیاشی کے ذریعے رائے فرار اختیار کر لیتا ہے صلح دنائیوبی اپنے دشمن کو معاف کر دو یہ بات اس کو سب سے زیادہ عزیت دے گی اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکراتے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے محمد علی آپ خوش ہو یا نہ خوش مسئبت اور تکلیف سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ آپ خود کو مسروف رکھیں ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اس سوچ کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے یہ مسائل پیدا کیا جب ہمارے دعا قبول ہو جائے تو ہمیں اس بات پر خوشی نہیں ہوتی کہ ہمارے دعا قبول ہو گئی انتہا ہمیں یہ گم لگ جاتا ہے کہ قبولیت کے اس لمحے میں ہم نے کچھ اور کیوں نہیں مانگ لیا انور مقصود زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جس کے اندر روزہ نہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سکھنے کو ملتا ہے انسان کو اپنے اوقات کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر لگے جہاں پر اس نے سب سے زیادہ بروسہ کیا ہو استنصر اس سے انتارہ ٹڑ